السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے آج کے سبق کے سرقی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صیرت پارٹ نمبر ون ٹو تھری اب اسی جناتوں کا قصہ میں سلسلہ وار دو چار قصہ بیاد کر کے پھر مردوں کے قصہ شروع کرتا ہوں مکہ مکرمہ میں کچھ عورتیں تھیں جن کے تعلقات جنات اسے تھے وہ جنات آتے جاتے تھے ان کے پاس تو جب طائف کے بعد جنات مسلمان ہوئے تو مکہ مکرمہ میں ایک آواز لگائی گئی کہ آج سے مکہ مکرمہ میں زناکاری نہیں ہوگی عورتیں یہ انسانوں میں سی تھی وہ جنات تھے تو کبھی کبھار وہ جنات گھر پر آ کر کہہ جاتے تھے کہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا ہے اب ہم تمہارے گھروں میں نہیں آئیں گے یہ قصہ دو تین قصہ مکہ مکرمہ میں عورتوں کے ہوئے دو قصہ اور بڑے ہوئے ایک صاحب ہی تھے جن کا نام تھا خریم ابن فاتق یہ حضرت عمر سے اپنے قصہ سنانے لگے کہ میں جنگل میں تھا رات کا وقت ہو گیا پریشان تھا میری اُٹنیاں بھی گم ہو گئی میں کیا کروں تو غیب سے پہاڑوں میں سے آواز آئی کہ خریم تو فکر مت کر تیری اُٹنیاں دھون کر تجھے لا کے دیں گے اور یہ جملہ کہا وَقْرَ آیَةٍ مِّنَ الْأَنْفَالِ اِنَّكَ لَا تُبَالِ تو جو ہے انفال کے آیتیں پڑھ اور ٹینشن مطلے تیری اُٹنیاں کہیں دے کہیں سب لا کر دیں گے تو خریم بن فاتق کہتے ہیں کہ میں اور گھبرایا کہ یہ کیا معاملہ ہے کہاں سے آواز آ رہی ہے کہ کہنے لگے کہ ہم وہ جن ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہم نے ایمان لائے ہیں ہم اور طائف کے واپسے پر مسلمان ہوئے ہیں چنانچہ حدود عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحب نے جب یہ قصہ خریم بن فاتق نے بیان کیا اور خریم بن فاتق مسلمان ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابھی اتنا بڑا قصہ ہے گواہ لاؤ تم مرد پیٹا ہی ہوگی کہتے کسے کے سامنے بیان مت کرو تم تو خریم بن فاتق نے کہا میں گواہ لاتا ہوں چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ لائے اور کہا کہ اس قصے پر حضرت عثمان گواہ ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پھر خریم بن فاتق جب بدین امنوں ورہ پہنچے انہی جنتوں کی تشکیل پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچ چکے تھے اس وقت میں تو حضرت عبو بکر خریم بن فاتق کو لینے کے لئے باہر آئے تو خریم جمعہ کا دن تھا خریم بن فاتق کہہ رہے تھے کہ جمعہ کا دن تھا صدیق اکبر مجھے لے کر اندر گئے تو میں نے دیکھا تو وضو صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور وضو کے فضائل بیان کر رہے تھے وضو کے نماز کے اپنے خطبہ ممبر پر اس قسم کے قصے یہ ہوئے جمناتوں کے ذریعے سے خلاص ایک کلام یہ کہ ابھی انسان اتنے متوجہ نہیں ہوئے ہیں جتنا انسانوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا پریشان کیا اتنا جمناتوں نے نہیں ستایا جمناتوں نے بات فوراں مان لی اور مان کر دنیا بھر میں چلے اسی طریقے پر کچھ جن جو ہیں یہ شام پہنچ گئے اچھا ان کے سفر لمبے لمبے ہوتے ہیں ادھے ٹکٹ وغیرہ کی ضرورت نہیں ہوتی ان جناتوں کو لیکن انسان کو اللہ نے مکرم بنایا ہے اس لئے یہ زہل میں رکھنا کسی جنات نے کوئی ہسپتال نہیں بنایا کسی جنات نے کوئی مدرسہ قائم نہیں کیا جزوی مدرسہ بن رہا ہے تھوڑی سی ایٹے لے آکے ڈال دی ایٹے لے آئے یہ ہوا ہوگا اور یہ ہوتا رہتا ہے لیکن کوئی بڑا ہسپتال بنایا ہو یا جنات نے ہوای جہاز بنایا ہو یا جنات نے دوائیں بنائی ہو یہ نہیں ہوتا خدا کی شان کہ ان میں بیماریاں بھی نہیں ہوتی بیماریاں اللہ نے انسان میں رکھی ہیں اس لئے یہ انسان کو اللہ نے مکرم بنایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ وَحَمَلْنَاہُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ہم نے انسان کو مکرم بنایا ہے اس لئے دونوں میں احکامات اللہ کی طرف سے دونوں کے لئے ہیں جناتوں کے لئے انسانوں کے لئے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَلِنْ فَإِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ لِسْتِمْ وَمَا أُرِيدُ يُطْعِمُونَ کہ میں نے انسان جنات کو اپنی عبادت کے لئے پیدا کیا اب جائے قرم داری کو جناتوں نے شام میں جا کر دعوت دی اور یہ جملہ کہا کہ ہم وہ جنات ہیں جو حضور کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے ہیں تقیئے تفصل کو پوری کروں گا